جو ستجو ہو تو سفر خط میں کہا ہوتا ہے یوں تو ہر موڑ پر منزل کا گھوما ہوتا ہے لندن کی یونیورسٹی سے پڑھائی کر کے بھارت لوٹے پرابین کمار مشرا آج راجنیتی میں اپنے ہاتھ آزمار ہے اپنے خسمت آزمار ہے اور پرابین مشرا کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جنسیوہ کے تمام کاریوں میں لپٹ رہے ہیں اور پیشے سے وکیل بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیری پروڈکٹ کا کام بھی وہ کرتے ہیں آج پرابین مشرا جو ہیں وہ راجیو گاندی وارڈ دوتیے گھومتی نگر سے پارشت کے پرتیاشی ہیں اگتا ہوا سورج ان کا نشان ہے آج ہمارے ساتھ بیٹے ہیں سر بہت سواغت ہے آپ کا پہلے تو یہ بتائیے کہ راجنیتی کا یہ سفر جو لندن میں کبھی پڑھائی کر کے آئے آج آپ اگتا ہوا سورج آپ کا چناؤ چند ہے اس کے بارے میں زیادہ بہت ہے آپ کا بہت بہت سواغت اور دھنیوات کہ آپ نے اپنے قیمتی سمیہ میں مجھے ٹائم دیا دیکھیں راجنیتی میں آنے کا ایک لوتا جو میرا سنکلب تھا وہ یہی ہے کہ جب میں واپس یہاں آیا تھا لندن سے واپس آ کے اور دلی میں رہا کچھ پرس اور اس کے بعد جب میں لکنوں آیا تو نیرانتر اپنے کام کرنے کے سمیہ پر یہ دیکھتا رہا ہوں کہ لوگوں کو ایک بیسک بہت بڑی پرابلم ہے وہ بیسک یہ پرابلم ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی وہ صاف صفائی سینیٹائزیشن کوڑا جو یہاں پہ جمع ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی نزاد نہیں ہے لوگ صوبے اٹھتے ہیں اپنا کوڑا اس کو ڈسپوس کرنے کے لئے بہت پریشان رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کوڑا گھر کے باہر جائے گا اور جو ہمارے پرانے لوگ ہیں یہاں پہ جو کئی سالوں سے کئی ورشوں سے یہاں پہ ہیں ان لوگوں نے اب اس پہ بہت کام کرنا بند کر دیا ہے تو یہی ایک بیسک جو مددے ہیں ان کو لے کر میں اپنی لوگوں کے بیچ آیا ہوں اور لنڈن سے جو میں نے اپنی مہا کی ہیل سینیٹائزیشن کے بارے میں چیزیں دیکھی ہیں اسی کو میں ایک رول موڈل طریقے سے لے کے آیا ہوں کہ یہاں پہ میں بیسک طریقے سے وہ کام کر سکوں لیکن آپ جوا ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ جوا ہونے کے ناتے آپ چناؤں میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر تمام جو ڈل ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے رسطہ کشی کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں جیت کے ان دعوے کے اُلٹ آپ کے دعوے کیا ہے دیکھیں جو پرانے اور راجنیتک ڈل ہیں وہ اپنے طریقے سے چناؤں لڑ رہے ہیں میرا بہت ہی سمپل اور سمپل طریقہ ہے چناؤں لڑنے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے بیچ جا کر ان کی جو سمسیہ ہیں اس کو نجات دلانے کے لئے لڑائی لڑ رہا ہوں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ بہت ہی سمپل لڑائی ہے وہ لڑائی یہ ہے کہ لوگوں کو صبح اپنے گھر سے کچڑا اٹھ جانا چاہیے جھاڑو لگ جانا چاہیے سٹریٹ پہ لائٹیں ہونی چاہیے کیمرے لگے ہونے چاہیے روڈ پہ آوارہ پشو ہیں اس سے نزات ملنا چاہیے اور محلاؤں کی بردھوں کی سب سے بڑی سرکشہ ہونی چاہیے وہیں میرے سمپل مددے ہیں اور باقی تمام راجنیتک دل ہیں ان کے بہت بڑے بڑے مددے ہیں ان مددوں میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں بیسک اور بیسک جو سب سے گراس روٹ کے لیول ہیں کے مددے ہیں وہیں میں لوگوں کو بیچ لے کے جا رہا ہوں اور اس سے بہت ہی سمپل ہو رہا ہے میرا کنیکشن کرنا لوگوں کے بیچ کیونکہ ان کے جو بیسک مددے ہیں جس کو کوئی نہیں چھوٹا ہے اس کو میں ان کے بیچ بیسک مددے جو ہیں ان کو چھونے کی آپ ٹٹولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بی جے پی کا لمبے وقت سے جو ہے یو پی کے نگر نگموں میں قبضہ رہا ہے اور پندرہ سال سے بی جے پی کا پرشت اس وارڈ سے پرتیاشی لگا تار رہا ہے باہوجود اس کے لوگ جو ہیں وہ تمام سمسیاں سے گرسیت ہیں اس کو کیسے دیکھیں بی جے پی کا تو یہ بلکل ماننا پڑے گا کہ ان کا بہت پرانے سمیں سے اور اسی کا ان لوگوں نے ایک ایڈوانٹیج لے رکھا ہے کہ وہ اب کام نہیں کرتے ہیں اور دیکھیں جہاں پہ بھی اگر آپ کام نہیں کریں گے وہاں پہ جنتہ آپ کو واپس نہیں ریپیٹ کرے گی اور آپ کو اگر ریپیٹ ہونا ہے اور یہ لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا اور وہیں مددے کو لے کے میں جا رہا ہوں لوگوں کے بیچ کہ دیکھیں آپ کی یہاں سفائی کودے کی سٹریٹ لائنوں کی آج بھی بیسک پرابلم وہیں کی وہیں ہیں جو پندرہ سال پہلے تھی اور وہ آج بھی وہیں ہیں تو اس مددوں کی وجہ سے میں لوگوں کے بیچ میں بہت اچھے سے جا رہا ہوں اور لوگ بہت زیادہ سمپرک میں ہیں اور سمرتھن کر رہے ہیں میرا پرابین مشرا کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ پرابین مشرا کو ایسی تین خاص وجہیں بتائی ہیں جس وجہ سے ووٹ پر دیکھیں ایک تو خاص تین وجہیں یہی ہیں کہ ایک تو میں یوہا ہوں تو میرے اندر بہت جوش ہے کہ لوگوں کے لئے میں کام کرنا چاہتا ہوں میرے پاس بہت سمیں ان کے لئے ان کو اپنا سمیں دے سکتا ہوں دوسرا کہ میں دیکھیں یہ جو بیسک لیول کا جو پارشت کا ہوتا ہے اس میں آپ کو ایسا کینڈریٹ چاہیے جو آپ کی حق کے لئے لڑائی لڑ سکے وہ پڑھا لکھا ہو تو وہاں پہ بھی میں کابل آتا ہوں میں نے پڑھائی پوری کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور تیسرا ہے کہ آپ کو ہمیشہ تک پر جنتا کی بیچ میں رہنا چاہیے اور میں نے اپنے پڑھائی سے لے کے کارے کرتے وقت میں یہیں سیکھا ہے کہ جتنا سمیں آپ جس چیز کو دیں گے اتنا ہی وہ آپ کو ریورڈ بیک کرے گا تو میں جنتا کی بیچ میں ہمیشہ رہوں گا آخر میں چلتے چلتے آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ نیتا جب چناؤ کے وقت تو دیکھا گیا جنتا کے بیچ جاتے ہیں لیکن جب وہ چناؤ جیت جاتے ہیں تو عام طور پر جنتا سے ان کے بیچ کی دوری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس میں کیا کچھ بدلاؤ آپ دیکھتے ہوں اگر آپ پارشت چنے جاتے ہیں تو کیا کچھ بدلاؤ ممکن ہے دیکھیں اس میں یہ بہت زیادہ میں بھی جب باہر نکلتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ سوال ان کے مند میں رہتا ہے کہ کیا آپ جیسے ہی نیتا بن جائیں گے تو بھول جائیں گے جیسے باقی لوگ کرتے ہیں تو دیکھیں میں ان کو اس پشت کہتا ہوں کہ اگر آپ کا نیتا آپ کے بیچ میں نہیں ہے تو اس کو دوبارہ واپس سے مت بنائیے کیونکہ سب سے ضروری ہے کہ نیتا اپنے چھتر میں رہے اپنے لوگوں کے بیچ میں رہے تو یہ میں ایک دم ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں کہ میں اگر نیتا بنتا ہوں اور میں اگر ویجائی ہوتا ہوں تو اور نہیں بھی ہوتا ہوں ریزلٹ کچھ بھی ہو میں اپنے چھتر میں اپنے جنتا کے بیچ میں صدیب رہوں گا یہیں ایک بدلاؤں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ تھی ہمارے ساتھ پروین مشرا جو کی ساتھ طور پر بیسک چیزوں پر فوکس کرنا چاہتے ہیں جہاں یہاں کی جنتا جو ہے لگاتار پندرہ سال سے ایک پارشت کو ووٹ کرتی رہے ایک پارٹی کے پارشت کو باوجود اس کے تمام سمجھتیاں سے گرسیت ہے اور اب پروین مشرا اگتے ہوئے سورج کے طور پر جو ہیں وہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگوں سے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں بدلاؤں کی اپیل کر رہے ہیں کیمرہ سے یوگی یش پرطاب یادو کے ساتھ میں رامکرشن شکلہ انیس ٹوڈے لکنو